ہیلو فرینڈ آپ ابھی کا ہمارے ویڈیو میں شواغت ہے تو چلیے آج میں آپ آپ کے ساتھ کھٹی ایمی ٹھیکی اور بہت بڑھیا تیشٹی چٹنی آپ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں یہ ہے ایملی کی چٹنی تو میں بتاتی ہوں آپ کو کیسے بنائی ہوں جیفے کی آج ہمارا ہولی ہے ہولی پہ میں بنائی ہوں دہی ویڈے کے فاتھ کھانی کے لیے پکوڑے کے ساتھ سموزے کے فاتھ آپ لوگوں کا عید چل رہا ہے روجہ ہے تو آپ لوگ اس میں بھی بنا کے کھا فکتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں رات بھر کے لیے ایملی بھیگو کے رکھ دیتی تھے تھنڈے پانی میں ہی اگر آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے تو آپ پندرہ فی بیش منٹ آدھا گھنٹا کے لیے گرم پانی میں گنگونا گرم پانی میں بھیگو کے رکھ دے اس کے بعد میں اس کا فارہ پلم نکال لیں جتنا ہے اس کا مطلب چھان لیں اچھے فی اس کے بعد میں دیکھ فکتے ہیں آپ لوگ ہاتھ سے مائف کرتے رہے مطلب ہاتھ سے موجھتے رہے اس کے بعد میں اس کا فارہ جو مطلب گدہ نکل جائے گا اور اس کا بیج اوپڑ ہو جائے گا بینہ بیج کا بھی ملی ملتا ہے آپ وہ بھی لا فکتے ہیں اور اس کی چٹنی اتنی بڑھیاں ہیں اگر آپ اچھے فیو طریقے سے بناتے ہیں تو آپ پانچ سے چھے مہنے کے لیے بھی شٹور کر کے رکھ فکتے ہیں جس اصافے میں بتاؤں گے اگر اس اصافے بنا رہے ہیں تو آپ مطلب فریج میں کر کے اسے کفی فاپ بوتل سکھے بوتل میں کر کے اور اسے کاج کے برطن میں رکھ فکتے ہیں پانچ سے چھے مہنے کے لیے اور آرام سے کھا فکتے ہیں کبھی بھی آپ اسے کھائیں کوئی دکت نہیں ہوگی اگر آپ کو ہفتہ در دن کے لیے بنانا کھانا ہے تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گے کیسے بنائیں اور کس طرح سے کھائیں تو دیکھ فکتے ہیں کہ اس میں کتنا فارہ پلپ تھا جو نکال رہی ہوں میں اور اس کے بیج جو ہے ایک دو بیج بھی ہے تو اوپر چھاننے پر نکل جا رہا ہے تو آپ لوگ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں ففے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو سشکرائب کر دیجئے پورا ویڈیو جرور دیکھئے گا دو سو گرام املی تھا جو میں نے راز بھر کے لیے بھی ہو کے چھوڑ دی تھی اس کا فارہ پلپ نکال رہی ہوں دیکھ فکتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد میں نے ایک کڑاہی کے اندر ڈال دی ایک چمج گھی اس کے اندر اجوائن جیرہ سونف اور تھوڑی فی کلونجی ڈالی اگر آپ کے گھر میں ہے کلونجی تو ڈالی اینے تو کوئی نہیں اس میں ہے کاجو کسمیس اور بادام پیستہ یہ چیزیں نورملی ہے اگر آپ لوگوں کو ڈالنا ہے تو ڈالی اینے تو کوئی نہیں ہے لیکن اسے ڈالنے پر تھوڑا اچھا لگتا ہے کلر بھی بڑھیاں آتا ہے کھانے میں بھی بڑھیاں لگتا ہے املی کہ کھٹی میٹھی تھی کھٹنی تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ساری چیزیں ڈال لے کے بعد اس کے اندر پر ڈال دی ہوں جو املی کا میں نے نکالی تھی تو بہت سی چیزیں اے فی ہوتی ہیں جو ہم اسے ایک بار بنا کے کتنے دنوں کے لیے رکھ سکتے ہیں اور کھا فکتے ہیں تو جیفے یہ چٹنی ہے املی کی کھٹی میٹھی تکھی چٹنی بہت ہی بڑھیاں بنے گا بہت کم سمیمے بن کے تیار ہوگا کافی دن تک آپ بنا کے جیفے رکھ سکتے ہیں کھا فکتے ہیں جیفے کہ آپ کو یہ ہوتا کہ ہم باہر پہ لے آئے ایک کچوڑی سموشا کچھ بھی اس کے ساتھ کی چٹنی ہمیں نہیں پفند آئی تو یہ چٹنی پہ آپ کھائیے بہت دیشٹی لگے گا تو میں یہ ہولی پہ بنائی ہوں آپ کبھی بھی بنا کے کھا فکتے ہیں جیفے رمجان کا مہینہ چلنا آئے روجہ تو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں میں اس میں لیں ہوں تھوڑا چینی تھوڑی گڑ گڑ زیادہ ہے چینی کم ہے تو اس میں میں جیفے کہ دو سو گرام میرا وہ تھا مطلب املی اس میں ڈال دی ہوں میں پان سو گرام کے آس پاس چینی اور گڑ دونوں ملا کے میں نے ڈالا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال دی ہوں یہ ایک چمل لال مرتی کی اسے تھوڑا تیکھا بھی رہے گا اور کلر بھی اچھا ہے اس میں ہلکا نمک ڈالی ہوں نمک کم کر کے ڈالی ہوں تھوڑی سی کالا نمک ڈال دی ہوں اور اس کے بعد میں اسے اچھے سے چلاتی رہوں گی تو میں نے کہا جیفے آپ اچھے کہ کھٹی میٹھی تیکھی املی ہو گئی کھٹی گڑ ہو گیا میٹھا اور اس کے بعد میں میرچ ہو گئی تیکھی کھٹی میٹھی تیکھی چتنی بہت ہی بڑھیاں بنے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں اسے چلا رہی ہوں اسے اچھی طرح پکانا ہے جتنا اچھا سے پکے گا اتنی بڑھیاں یہ چھتنی بن کے تیار ہوگا اور تھوڑی سی ہنگ ڈال دے رہی ہوں اس میں ہنگ آپ کے پفند کی بات ہے آپ کو پفند ہو ڈالیے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے مجھے تو مطلب ہی ملی کی چٹنی میں کھٹی میٹھی تیکھی چٹنی کے ساتھ تھوڑی ہنگ جروری ہے تو اس لئے میں نے ڈال دی تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اُبلنے لگا ہلکا ہلکا پکنے لگا ہے اب اسے میں کافی دیر تک پکاؤں گی جب تک پکاؤں گی اور جتنا ہاں اس کا آدھا نہ ہو جائے کیونکہ مجھے ایفے رکھنا ہی سٹور کر کے کچھ دن کے لئے اور اگر آپ کو جلدی میں کھانا ہے ہفتہ دفنی میں ختم کرنی ہے تو آپ ایفے ہی پکا کے تھوڑا گاڑھا کر کے وہ کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سٹور کر کے رکھنا ہے کچھ سمیے کے لئے تو آپ جتنا ایفے پکائیں گے جتنا اچھا پکے گا اور گاڑھا ہوگا تو اتنا بڑھیاں فمجھ لیجیے کہ آپ زیادہ فمیتہ کسے رکھ رکھ رکھتے ہیں جب اس میں ایک تار بننے لگ جائے گا گاڑھا ہوکے تو اسے آپ کافی سمیے تک رکھ رکھتے ہیں کھانے میں بہت ہی بڑھیاں جیسے کی جو ہمیں مارکٹ سے ملتا ہے بوتل کچھ بھی وہ ہمیں نہیں پتا کیسے بناتے ہیں کس طرح سے بنتا ہے اتنا ٹیشٹی بھی نہیں لگتا ہے کھانے میں ہلکا فردو سے تین کالی مرچ میں نے کوٹ کے اسے اندر ڈال دی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ اور بڑھیاں سواد آئے گا اور ٹیشٹی لگے گا تو دیکھ فکتے ہیں آپ لوگ آدھا کر کے میں نے اسے سکھا دیا کتنا ٹیشٹی میری چٹنی بنی کمنٹ میں